کیسا میرا نصیب کی نیکشٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اقرار چودری رابیہ اور روبی کے گھر آئے گا اور یہاں پر روبی سے کہے گا کہ چلو آج میں تمہیں شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہوں روبی کافی زیادہ خوش ہو چاہی گی اور اقرار چودری سے کہے گی کہ ہاں اب میں شاپنگ کے لیے تو جا سکتی ہوں تمہارے ساتھ اس کے بعد وہ رابیہ سے کہے گی کہ رابیہ سے سوا بھی بتائینا شاپنگ کے لیے کوئی منع کیسے کر سکتا ہے رابیہ یہاں پر روبی سے یہی کہے گی کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور اقرار چودری پھر کہے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ کرنا کیسا ہوتا ہے اقرار چودری کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ماں سروت چودری کو روبی بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ بلکل بھی یہ نہیں چاہتی کہ روبی اور اقرار چودری کی شادی ہو جائے اس مقصد کے لیے وہ رابیہ کے پاس بھی آئی ہوتی ہے اور رابیہ سے اس بھی اس نے یہی کہا ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے دراصل میں روبی سے اقرار چودری کی جان ہے وہ چھوڑوانا چاہتی ہوں اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اقرار چودری جو ہے وہ روبی کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دے اور اس سے میں تم ہی میری مدد کر سکتی ہو لیکن رابیہ یہاں پر صاف انکار کر دیتی ہے سروت چودری کو اگرچہ سروت چودری جو ہے وہ رابیہ کو دھمکی بھی دیتی ہے اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں اندر بھی کروا سکتی ہوں آریشٹ کروا سکتی ہوں اور عدالت تک حصیرت سکتی ہوں لیکن رابیہ جو ہے وہ سروت چودری سے یہی کہتی ہے کہ میں آپ کی کسی بھی دھمکی میں آنے والی نہیں ہوں کیونکہ میں ہمیشہ محبت بھرے اڈرامے لکھتی تھی اور اس محبت بھری کہانی میں میں کس طریقے سے اپنا جو ہے ایویلن کا کردار ادا کر سکتی ہوں اور روپی اور اکرار چودری کو کیسے جدا کر سکتی ہوں یہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی سروت چودری یہاں سے تو مایوس ہو جاتی ہے لیکن اب وہ ایک نئی چال جالتی ہے اور رکسار چونکہ سروت چودری کے کررہ ہی ہوتی ہے تو سروت چودری جو ہے وہ رکسار سے ملتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلے ڈرامہ آفر کیا تھا تو تم مجھے بہت پیاری لگی تھی جیسے مجھے میرا بیٹا پیارا لگتا ہے اور میں یہی سوچتی تھی کہ یہ دونوں بچے بھی آپس میں اسی طرح خوش دکھائی دیں مجھے میرے بیٹے سے شادی کرو گی سروت چودری کے موں سے یہ بات سن کر رکسار چودری کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اکرار چودری جو ہے اچھا لگتا ہے اور اب وہ یہی جاتی ہے کہ اکرار چودری سے دوسری شادی کر لے کیونکہ نحال کا تو انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور نحال جو ہے اس نے اسے چھوڑ بھی دیا ہوتا ہے نحال نے صرف اور صرف رکسار کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے اسے شادی کی تھی تاکہ اس کی شورت ہو جائے اسے زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں اور اب جب رکسار چودری جو ہے وہ اکرار چودری اور سروت چودری کے گھر رہ رہی ہوتی ہے اور اس کی یہی کوشش تھی کہ سروت چودری کی ڈرامے میں وہ کام کر سکے لیکن اکرار چودری نے وہ ڈراما تو بنانے سے انکار کر دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ روبی کی زندگی کو اس طریقے سے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے اور روبی کو بھی جب یہ پتا چلا تھا کہ اس کی زندگی پر رابیہ اور اکرار چودری ایک ڈراما بنا رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلی گئی تھی اور اسی صدمے کی وجہ سے اس کا پین ایبرین ہیمرش بھی ہو گیا تھا اور اکرار چودری جو کہ روبی سے شدید محبت کار بیٹھا ہے تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ روبی اس طریقے سے پریشان ہو یا دکھی ہو اسی وجہ سے اس نے روبی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے وہ سکرپ پھاڑ کر پھینک دیا ہے اور اب میں ایسا کوئی بھی ڈراما نہیں بنانے والا اور روبی کو اس نے یقین دلا دیا ہوتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور خود اس نے روبی کو رنگ بھی پہنا دی ہوتی ہے اور سرور چودری اسی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ اقرار چودری اور روبی کی شادی نہ ہو اور روبی جو ہے وہ اقرار چودری کی زندگی سے نکل جائے اس مقصد کے لیے سرور چودری نے پہلے اپنے بیٹے اقرار چودری کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہوتی ہے اور اسے یہی کہا ہوتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم روبی سے کس طریقے سے جان چھوڑا سکتے ہو تو تم کیا بھی بات مانو گے لیکن یہاں پر اقرار چودری نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ روبی سے جان کون چھوڑانا چاہتا ہے تو سرور چودری جو ہے وہ سار پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے تو اس نے یہی سوچا کہ رابیہ سے مدد مانگی جائے لیکن رابیہ جب انکار کر دیتی ہے تو اب وہ رخصار کے ذریعے اقرار چودری کی زندگی سے روبی کو نکالنا چاہتی ہے اور وہ رخصار کو استعمال کرے گی اور رخصار سے یہی کہے گی کہ تمہیں اقرار چودری کے قریب ہونا ہوگا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانا ہوگا اور میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گی اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ رخصار جو ہے وہ کس طرح اقرار چودری کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اقرار چودری جو ہے وہ پہلے بھی جب رخصار نے اس سے بات کی تھی تو اقرار چودری کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ رخصار آخر اسے کہنا کیا چاہتی ہے کیونکہ رخصار کو اقرار چودری جو ہے وہ پسند آ گیا تھا لیکن اب جب اقرار چودری کو یہ پتا چلے گا کہ رخصار جو ہے وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو یہاں پر اقرار چودری کا کیا بیہویر ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی ماں کو منائے گا کہ اس کے زندگی میں صرف اور صرف روبی کی امیت ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سروت جو ہے وہ کس طریقے کی پرابلمز کرتی ہے اقرار چودری کے لیے دوسری طرف انیلا جسے جو کہ بری طرح سے پھس چکی ہوتی ہے اور شگفتہ اور آمنہ نے جو جال اس کے خلاف بچھایا ہوتا ہے اس میں وہ کافیت تک کمیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ سرفراس کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ اس گار میں جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف انیلا ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ جب انیلا کو پلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے آمنہ کو تھپڑ کیوں مارا تھا تو یہاں پر انیلا نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا ہوتا کیونکہ سرفراس نے سارے الزامات انیلا پر ہی لگا دی ہوتے ہیں اور اسے یہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ تم جب سیڑیوں سے گری تھی تو اس کا الزام تم نے شگفتہ پر لگایا تھا حالانکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا اس کے علاوہ تمہاری چائے میں جو زہر ملانے کا الزام بھی شگفتہ پر آ گیا تھا اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ شوکت کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو اس وقت بھی تم نے شوکت کو بچا دیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب کچھ تم خود کرا رہی ہو شگفتہ اور رامنا کے خلاف اور اگر یہ ساری باتیں ثابت ہو گئی تو تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا تو انیلا یہی کہتی ہے کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا لیکن جو فیصلہ آپ کریں گے اسی وقت میں اپنی صفائی پیش کروں گی اور انیلا کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو احسوسر ہوتا ہے سرفراز اس نے ہر موقع پر پہلے انیلا کا ساتھ دیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ انیلا کس قسم کی لڑکی ہے لیکن اب شگفتہ نے ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ ایسا جال بچھا دیا ہے انیلا کے خلاف کہ سرفراز کی آنکھوں پر غلط فہمی کی پٹی بن چکی ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ سارا قصور انیلا کا ہے کیونکہ سرفراز اور رتیل نے جو گھر میں کیمرے لگا رکھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں شگفتہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے اور اسے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کیمرے کہاں سے آف ہوتے ہیں اور کہاں سے آن ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ کیمروں کے سامنے انیلا سے کچھ اس طرح کی عرقتیں کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے سارا قصور انیلا پر سارا الزام انیلا پر ہی آ جاتا ہے اور انیلا کو کیمروں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اگرچہ ادیل جو ہے وہ اپنے باپ سارفراز سے یہ کہتا بھی ہے کہ انیلا کو بھی کیمروں کے بارے میں بتا دینا چاہیے لیکن سارفراز جو ہے وہ سختی سے منع کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انیلا جو ہے وہ اپنی بے گنائی کس طریقے سے ثابت کرتی ہے کیونکہ انیلا کی جو بے گنائی ہے وہ چاندی کے موبائل فون میں ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ کچھن میں پہلے جب آمنہ نے انیلا کے موپر تھپڑ مارا تھا تو یہ سب کچھ چاندی کے موبائل میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اب جب سارفراز جو ہے وہ چاندی کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کچھن میں کیا ہوا تھا تو چاندی جو ہے وہ اس وقت کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن سارفراز یہی کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اب یا تو آمنہ ہمیں بتا سکتی ہے یا پھر انیلا بتا سکتی ہے تو کیا انیلا جو ہے اپنے سرسر سارفراز کو بتائی گی کہ آمنہ نے کس طریقے سے کچھن میں اس کے موپر تھپڑ مارا تھا اور یہ بات ہے پھر چاندی جو ہے وہ ثابت کر دے گا کیونکہ اس کے موبائل میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ آمنہ کو طلاق بھی ہو چکی ہوتی ہے اور ازار نے اسے طلاق بھی دے دی ہوتی ہے اور انیلا جو ہے وہ اقرار چودری سے وہ ویڈیو سے بھی منگوا لیتی ہے جس میں آمنہ نے اپنے سرسر کو دھکا دے کر سیڈیو سے مار دیا تھا تو اب آمنہ کے خلاف بھی کافی زیادہ ثبوت جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں تو انیلا جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی بے گناہی ثابت کرے گی اور سرفراس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس ساری احسازش کے بیچے انیلا نہیں بلکہ شگفتہ اور آمنہ کا ہاتھ ہے اور وہ پھرے کس طریقے سے شگفتہ اور آمنہ کو اپنی زندگی سے علا کرتا ہے یہ سب کو جانے کے لیے دیکھتے رہے گیے ٹراما سیریل گیسا میرانے سیب